اعوذ باللہ من الشیط و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فائیو کلاس آج ہم اردو کا لیسن نمبر تھرٹین پڑھیں گے ہم پھول ایک چمن کے سب سے پہلے الفاظ مانی اور ان کے جملے ہیں گلشن بھاگ ہم چمن کی سیر کو گے گلستہ چمن گلستہ میں پھول کھلے ہیں تنظیم منظم جماعت نظام ایدی فاؤنڈیشن ایک فلاحی تنظیم ہے یقین امام ہمیں اپنی دلیری پر یقین ہے دمن پہاڑ کا دامن یا وادی پہاڑ کے دمن میں چشمہ بہتا ہے نگر شہر قصبہ کریم نگر گئے جلوہ نظارہ کشمیر میں جنت کا جلوہ نظر آتا ہے صدا ہمیشہ میرا وطن صدا سلامت رہے یہاں پہ آگے آپ نے سبق کے مطابق کچھ الفاظ لگانے ہیں اور اس کو جو ہے وہ درست کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلا جو اس میں دیا گیا ہے وہ ہے جلوے نگر نگر کے اس کے بعد ہے رنگ دھیں گے اپنے خون سے اس پاک گلستان کو قائم صدا رہیں گے آپس کے پیاری سے یہ چاند یہ ستارہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے کالم علف کو کالم بے سے مرائیں کالم بے سے اس طرح سے ملانا ہے کہ تلتیب جو ہے وہ درست کرنی ہے ٹھیک ہے جی ہے اجالہ کا آنکھوں اور اس کو ہم نے تلتیب سے لکھا ہے نظم کے مطابق آنکھوں کا ہے اجالہ یقین اور کی تنظیم تنظیم اور یقین کی دمن نغمے کے دمن نغمے دمن دمن کے وطن راستے یہ کے اس کو تلتیب دیا ہے یہ راستے وطن کے ہم خضا میں کو گلشن ان کو تلتیب دیا ہے گلشن میں ہم خضا کو اچھا جی دردہ سوالات کے جوابات لکھیں چمن کے پھول چمن کے پھول کسے کہا گیا ہے پاکستانی قوم کو چمن کے پھول کہا گیا ہے پہلے بند میں شائر نے وطن سے محبت کا کس طرح اظہار کیا ہے شائر نے وطن سے محبت کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے کہ ہمیں وطن کا پرچم جان سے پیارا ہے شائر نے نظم میں گلشن کسے کہا ہے اور کیوں کہا ہے شائر نے نظم میں پاکستان کو گلشن کہا ہے کیونکہ پاکستان رنگا رنگ ثقافتوں کا گلدستہ ہے اور پاکستان ہمارا گھر ہے آخری بند میں شائر نے کن راہوں پر چلنے کی بات کی ہے نظم ہم پھول ایک چمن کے آخری بند میں شائر نے تنظیم اور یقین کی راہوں پر چلنے کی بات کی ہے یعنی ہم ایمان کی روشنی کے ساتھ اپنے وطن میں اسلام کے نظام کے مکمل نفاظ کو ممکن بنائیں گے ہم اپنے وطن کو جنت کیسے بنا سکتے ہیں ہم میوجل کر کام کریں اور وطن کی ترقی امن اور خوشحالی کے لئے خون پسینہ ایک کر دیں تو ہمارا وطن جنت جیسا بن سکتا ہے اپنے وطن کی خاطر جان تک قربان کر دیں گے کیونکہ ہم نے اپنا پیارا وطن اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے اس کے بعد ہے مل کر بات کریں وطن سے محبت کے موضوع پر کوئی شیر یا نظم ساتھیوں کو سنائیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں یہ آپ کلاس میں ڈسکس کریں بچوں کے ساتھ اور پھر آپ ان کی رائے لیں کہ آپ کو کیوں پسند ہے بہرحال یہاں اگزیمپل کے طور پر میں دے رہی ہوں میرا پسندیدہ شیر ہے اے پاک وطن تیرا دن تیرا دن موتی تیری رہی اس لیے پسند ہے کہ ہم نے یہ پاک وطن اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے اور یہ شیر ہمارے وطن کے نام کی موتی ہے پاکستان یعنی پاکستان یعنی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ اور ہمارے وطن کی خوبصورتی کو بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کرتا ہے جیسے وہ کہتا ہے کہ تیرا دن موتی روشن ہے اور تیری رات حسین ہے خوبصورت ہے وطن کا نام روشن کرنے کے لیے درجزیل تجویز ہے ہمارے پاس اس قویشن میں پوچھی گئی تو وہ کیا ہے وطن کا نام روشن کرنے کے لیے درجزیل تجویز ہیں ہمیں سڑکوں پر نظم و ضبط کم ظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کو کم سے کم جانی اور مالی نقصان ہو اور ہمارا ملک ترقی کر سکے یہ ایسا نقصان ہے جو ہماری اپنی جو ہے وہ ایک تو در قدرتی حفاظ کا آنا ہے ایک ہم اپنا جو سڑک پر ڈسپلن نہیں برقرار رکھتے سنگلز کو فالو نہیں کرتے قوانین کو فالو نہیں کرتے اس سے ہم نقصان بیجا نقصان جو ہے اپنا اور ملک کا کر رہے ہیں ہمیں تعمیراتی کاموں کی طرف اپنی طبانائی صرف کرنی چاہیے تاکہ مصبت سوچ پر مبنی معاشرہ تشکیل پائے ٹھیک ہے جی آپس میں الزامات آپس میں تنقید سے بہتر ہے کہ ہم کچھ تعمیراتی کام کریں تاکہ ملک کی ترقی ہو علودگی کم پھیلائیں جس حد تک آپ کوشش کر سکتے ہیں ہر طرح کی علودگی جو ہے اسے کم کریں اس کے بعد ہے حروف کی ترتیز درست کر کے الفاظ بنائیں ان لفظوں کے دو ہم آواز الفاظ بھی لکھیں ہم نے بنایا جی پھول بول ڈھول اس کے بعد ہے اس کے چمن ہم نے بنایا ہے اور اس کا زمن ہم آواز الفاظ ہیں پھر ہے جان آنشان پھر ہے رنگ اس کے بعد ہے سنگ اور ڈنگ اچھا یہاں پہ میں چلی اس کے بعد ہے پیارا سہارا نزارا دل جزائر جملوں میں مناسب جگہ پر کوسین لگائیں کوسین جب ہم کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا اس کا تعرف دیتے ہوئے چلتے ہیں جیسے احمد علی اب احمد علی ہمارے سکول تشریف لائے کون احمد علی بھی ایک نامور شاعر ہیں ٹھیک ہے چھوٹا سا ہم کا تعرف ہم نے دے دیا ہم نے وادی مری کی سیر کی تو اس میں ایک چھوٹا سا تعرف اس کا کیا دے دیا پہاڑوں کی ملکہ اس کے بعد آگے چلتے ہیں شہریار اور احمد اور دانیال احمد نے امتحان میں نمائی پوزیشن کی حاصل کی ہے یہ دونوں ذہین طالب علیہ میں ساتھ ہم ان کی تھوڑی سی تعریف جو ہے وہ بیان کرتے جا رہے ہیں نسیم حجازی کون ہے اصل نام ان کا ہے جی محمد شریف اردو کے معروف ناولدگار ہیں تو جو ہم ایسی چیز جملے میں ساتھ ایک اس کی تعریف یا تعرف کے طور پر بیان کرتے چلیں ٹھیک ہے کسی بھی جگہ کے یا کسی بھی شخص کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں جو اس کا تھوڑا سا ہم تعرف بیان کرتے جاتے ہیں وہ کیا ہے وہ کوسین ہے اگر ہم یہ نہ بھی دیں تو یہ چلتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو تھوڑا سا تعرف بیان کر دیتے ہیں تاکہ وضاحت ہو جائے کہ ہم کس کے بارے میں اگزیکٹلی بات کر رہی ہیں ٹھیک ہے جی کوسین بریکٹ کو کہتے ہیں جس کو ہم انگلیش میں بریکٹ کہتے ہیں وہ کوس اور کوس کی جمع کوسین ہوتا ہے پڑھیں دیئے ہوئے اشار کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور درجزل سوالات کے جوابات دیں آپ نے اشار آپ کی بک میں موجود ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے گا میں یہاں پہ سوالات آپ کے لئے خزان روان دوسری جوڑی ہے عزت عظمت تیسری جوڑی ہے بڑے بڑے اور چوتھی جوڑی ہے دولت اور جنت کی اور پھر ہے وادیاں اور کہاں ان اشار میں کن جگہوں کا ذکر ہے نہروں چشموں جنگلوں باغ ریا اور وادیاں ان کا ذکر ہے جی ان اشار کے مطابق ہمارا وطن ہمارے لئے کیا ہے ہمارا وطن ہمارے لئے دولت ہے عزت ہے عظمت ہے اور جنت ہے کچھ نیا لکھنے کا بولا گیا ہے محاورات ہیں ان کے معنی لکھنے ہیں اور ساتھ اس کے جملے لکھنے ہیں اللو بنانا بے وقوف بنانا یعنی دھوکہ دینا کسی کو علی نے احمد کو کاروبار میں اللو بنا کر لوٹ لیا جان پر کھیلنا تمام مشکلات برداش کرنا ماں اولاد کی خاطر جان پر کھیل جاتی ہے چار چاند لگانا نکھار دینا شیشے کے کام اور کڑھائی نے لباس کو چار چاند لگا دی یعنی اور خوبصورت بنا دیا مغرمچ کے آنسو بہانا بنافتی افسوس کرنا ٹھیک ہے جی دکھاوے کے آنسو بہانا علی کے نقصان پر سا دیا مغرمچ کے آنسو بہاتی نہیں تھکتی ٹھیک ہے جی آسمان سے باتیں کرنا حد سے بڑھ جانا آج کل مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اس کے بعد ہے مثال کے سامنے دیئے ہوئے ہنسوں کو عددی ترطیب میں بدلیں اور خالے جگہ پرک کیجئے یہ احمد دوڑ میں پہلے نمبر پر آیا اب یہاں رکھیں کہ یہاں پہ ایک لکھا ہوا تھا تو ہم نے عدد میں اسے پہلے نمبر پر لکھ دیا ہے پھر ادھر تین لکھا ہوا ہے تو ہم نے یہاں پہ تیسری کرسی پر نوید بیٹھتا ہے ٹھیک ہے جی پھر ادھر پانچ لکھا ہے تو پانچ ماں گھر ہم نے کر دیا ہے پھر ادھر سات لکھا ہے تو سات میں روز سکول میں چھٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ پہلے بھی ہم نے ایک ایک ایکسرسائز میں یہ چیزیں بنائی تھیں گیارہ ہے تو ہم نے گیار میں روزے کر دیا ہے اس کو بارہ ہے تو بار میں پارے کی تلاوت کر رہا تھا اس طرح سے بنا دینا ہے اس کو ٹھیک ہے جی آگے لائبریری میں بیٹھنے کے لیے پانچ نقاط ہم بات کر رہے ہیں کہ کون کون سے ہیں بہت سارے ہو سکتے ہیں میں کچھ یہاں لکھ رہی ہوں تو بچوں کو جو ہے آپ کا ایڈ لائن ضرور دیجئے گا اس کے بارے میں مزید میں صرف ٹو دی پوائنٹ بات کروں گی شور مت کریں جی لائبریری میں کتابوں کو پڑھیں ضرور لیکن ساتھ خراب نہ کریں بچے اکثر پینسل کا یوز کرتے ہیں انڈر لائن کرتے ہیں صفوں کو موڑتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کتاب کی لائف کو زندگی کو کم کر دیتی ہیں جب کتاب خراب ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر وہ آگے سے آگے خراب ہی ہوتی جاتی ہے جلد کو نقصان نہ پنچائیں کتاب کی تاکہ وہ جتنی دیرکی میں رہے گی اتنی دیرکی میں رہے گی اتنی دیرکی میں کام آئے گی کہکے لگا کر ماتحسین فضول گفتگو مت کریں آتے اور جاتے وقت لائبریری میں ہم جی یہ ہم نے آئی ٹی کے سٹوڈنٹ ہے جی تو ہم نے ایسے ہی کمپیوٹر پر بنا دیا ہے لیکن آپ نے جو ہے پیٹرن یہ ہی دیا گیا ہے بک میں بھی آپ نے جو بیچ میں لکھا ہے نا اس کو آپ چینج کروا سکتے ہیں بچوں کو کروا دیجئے گا اور بچوں کو کہیں کارڈ لائیں اور گلیز پیپر اور گلو اور اس طرح کچھ ڈیزائن کروائیں ان سے کارڈ ٹھیک ہے اور جو بچہ بیسٹ بنائے اس کو اشاباش بھی دیں پرائز بھی دیں بچوں کی انکریجمنٹ ہوتی ہے تو یہ تو ایک ہم نے بس کمپیوٹر پر سمپل سا آپ کو بنا کے لکھا دیا ہے آپ بہت سارے آئیڈیاز بچوں کے ساتھ ڈسکس کر کے اسے بنوا لیجئے گا بچوں سے